اگلے نیکسٹ جو رہتے ہیں وہ کریں گے آپ کو سلپ بھی امید ہے مل چکی ہوں گی کیونکہ الیکشن افیسر نے جاری کر دی ہیں ایڈریس پر بھی اور اپنی ویب سائٹ پر بھی تو آپ نے اس کی اس کو دیکھ لینا ہے اپنے سنٹر وغیرہ اور آج ہم چپٹر ٹین کریں گے اس چپٹر جو ٹین ہے وہ وہ ہے افنسز اینڈ پینلٹیز کے مطلقہ ہے کہ کون سے افنسز ہوں گے اور اس کی سزا کیا ہوگی یہ سارا چپٹر ٹین میں ہوگا کہ کس کس افنس کی کتنی سزا ہوگی تو امپارٹنٹ جو سیکشن ہیں اور ان کی پینلٹیز جو ان کی سزائیں وہ میں نے یہاں پر لکھئے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہے آر ٹین ہے سیکشن سیکشن سیکسٹی سیون وہ کہتا ہے کہ کرپ پریکٹسز یہ کون کون سی ہوں گی اور اس کی سزا کیا ہوگی سب سے پہلے ہم کہتا ہے کرپ پریکٹسز کون کون سی ہوں گی تو اس میں کرپ پریکٹسز میں برائبری ہے اس پاس پرسونیویشن ہے اس کے پاس ایکسرسائزنگ انڈیو انفلوینس ہے حقی ہے کیپچرنگ آف پولنگ سٹیشنز اور پولنگ بوتھ ٹیمپرنگ ویڈ پیپرز اور میکنگ اور پبلشنگ ای فالس سٹیٹمنٹ اور ڈیکلیریشن یعنی کہ اگر یہ ساری کرپ پریکٹسز ہوں گی تو ان کو جو ہے نا الیکشن ایکٹ ٹو تھاؤزنڈ سیونٹین میں ان کو اللیگل سمجھ جائے گا اور ان کی ایک پینلٹی بھی ہوگی تو اس میں سے جو ہے ان کی سزا وہ سیکشن ون سیونٹی فور میں ہے سیکشن ون سیونٹی فور میں اس کی سزا ہے وہ دی ہوا ہے پینلٹی فار ڈیکرپ پریکٹسز جس میں سے تھری جیرز ہے تین سال سال اس کے ساتھ یا فائن اس کے ساتھ فائن بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ وان ہندرڈ ٹھائنڈ روپیز آر بیدھ بوٹھ یعنی کہ یہ فائن بھی سکتا ہے اور یہ دونوں جس کی تین سال یہ بھی ہو سکتی ہے تو یہ دونوں بھی کٹھے بھی ہو سکتے ہیں ایک ایک بھی ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بھی اگر ان میں سے کوئی بھی جو رم جو ہیں نا وہ کرے گا یہ سارے الکشنز کے مطلقہ ہیں اس کے بعد ہے اس میں جب پولنگ ہو رہی ہوگی تو اس کے قریب کوئی اس قسم کا کوئی کنڈکٹ کرتا ہے کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جیسے یعنی کہ کوئی کسی قسم کے جو ہے نا وہ راؤڈ سوکر کرتا ہے میک میکا فون جو بھی اس قرآن کے کوئی ڈسٹرمنٹ پیدا کرتا ہے الکشن پولنگ میں تو وہ جو ہے نا وہ قسم میں آگا تو وہ الیگل پریکٹس میں آگا ایک ہے دو قسم کی صدا ہے ایک کو کراوٹ پریکٹس کا نام دیا گیا ہے اور دوسرے کو الیگل پریکٹس کا تو یہ یہ کراوٹ پریکٹس پریکٹس تھی جس میں سے یہ سارے نام ہیں تو دوسرے ہیں نا وہ الیگل پریکٹس میں ہے یہ سب سے پہلے ڈس آرڈلی کنڈکٹ نیر پول سٹیشن ہے تو یہ سارا الیگل پریکٹس میں آئے گا یعنی کہ کوئی اس قسم کا فیلو کرے گا تو آگے ہے اس میں جو ابھی پچھا رہا ہے کہ یعنی کہ اس میں آگے جو ہے نا اس کے ساتھ پبلسٹی ہے پبلسٹی میں کیا ہے پبلسٹی میں جو الیکشن ایکٹ میں دیا گیا ہے کہ نو پلیٹیکل پارٹی شہل رہا ہے اندی اندی میڈیا آن دی پبلسٹی پیسے ہیں وہ اس کا کوئی اس طرح کی جو ہے نا انہوں نے ہیں جو اندیو ہیں کہ جو اس کی جس کے نام فلیٹ ہو سکتے ہیں یا بینر ہو سکتے ہیں تو وہ ایک سیز کا انہوں نے دیا ہے کہ اس سیز سے زیادہ نہیں ہوگا یا اتنی جو ہے نا اس سے زیادہ نہیں ہوگا تو اگر اس سے زیادہ کیٹ کرے گا تو وہ بھی الیگل پریکٹسز میں آئے گا تو وہ اس کا صدا کا حق دار ہوگا جو کہ آگے دی ہوئے ہم پڑیں گے اس کے ساتھ سیکشن آگے ہے وان ایٹی وان جس میں سے پروہیبیشن آف اناؤنسمنٹ آف ڈیویلیمنٹ سکیم یعنی کہ اگر کسی ایریا میں پولنگ ہو رہی ہے وہاں پر کسی قسم کوئی پولنگ ہو رہی ہے بائی الیکشن ہو رہے ہیں یا جرنل وہاں پر کوئی بھی کسی قسم سکیم کا اعلان نہیں کی جائے گا ڈیویلیمنٹ سکیم کا سیکشن وان وہ اس سے ہمیں منع کرتا ہے اس کا اعلان الیکشن دیا بات اگلا ہے سیکشن وان ایٹی ٹو ہے جس میں پروہیبیشن آف پبلک میٹنگ ڈیویلنگ سرٹن پیریاد یعنی کہ ایک وقت دیا ہوا ہے سیکشن ایوان ایٹی ٹو اس کے بعد وہ ہوتی ہے تو اس کے بعد کوئی نہیں ہوگی یا ایک ٹائم دیا گیا ہے سیکشن وان ایٹی ٹو میں کہ فورٹی ایٹ آور سے پہلے سیکشن کے دن سے فورٹی ایٹ آور سے پہلے وہ کمپین بلکل کوئی میٹنگ نہیں ہوگی تو وہ لیگل پریکٹس میں آئے گا اور وہ جو سزا دیو ہے وان ایٹی ٹو میں تو وہ اس کا حقار ہوگا سیکشن وان ایٹی ٹو اس کو فورٹ پریکٹس ہے یعنی کہ جس سارے جو الیگل پریکٹس ہم پڑی ہیں جس میں نمضائیں پروہیبیشن پبلک میٹنگ وہ اس سے کرے گا تو اس کے خلاف ورزی کرے گا تو کونس سزا ہوگی سیکشن وان ایٹی ٹو کی مطابق 2 years with fine or with fine which may extended to one hundred thousand rupees or with both یعنی کہ جس fine اور یہ سزا جو ہے نا یہ الہد الہدہ پہ سکتی ہے اس سے بڑھ بھی سکتی ہے اور یہ اکٹھی بھی دی جا سکتی ہیں اس جرم کے مطابق سیکشن وان ایٹی فور ہے violation of official duty on to in connection with election یہ سارے پینلٹیز اور مختلف قسم کے اس کے مطابق چپٹر ہے تو سیکشن وان ایٹی فور میں ایسنہ پریس ایٹن ایٹی ان افیسر ہوگا اس طرح کی جس انڈیفٹی ہوگا اگر وہ اپنے ایک انہیں وہ سیکشن ان کی بھی سزا جہاں دے گئے ہیں ان کی جو ہیں ان افیسی سیکشن وان ایٹی فائیو ایٹی سیکس وان ایٹی سیون میں دے گئے ہیں اس کے جو جو پینلٹی ہیں وان ایٹی ایٹ میں دے گئے ہیں کہ اگر کوئی افیشل اس طرح کی ایکسیڈ کرے گا تو وہ اس کی سزا ہوگی سیکشن 188 کے مطابق 2 years with fines are made extended to 100 thousand روپیز are with votes یعنی کہ یہ دو سال ہو سکتی ہے اس کے ساتھ دونوں بھی سکتی ہے اس کے بعد ایک اور جو ہے نا فنس آگے سیکشن 189 میں ہے جو آخری فنس ہے انرولمنٹ ایز وارٹر فار مور دن وانس یعنی کہ اگر ایک کسی کا وارٹ کسی اور رگہاں پر ہے تو وہ کسی اور رگہاں پر دوبارہ کسی الیگل طریقے سے اپنا اندراج کروا سکتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی وارٹر کی اس وارٹر کو جو ہے نا سیکشن 189 کے مطابق six month are with fine not accident 100000 روپیز are with both یعنی کہ چھے مان سزا ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی اس کا جو ہے نا اس کا فائن ہو سکتا ہے جو کہ 100000 روپیز ہوگا جا دونوں بھی ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ کا جو ہے نا اور فائن نہیں ہوگا اتنا ہی ہوگا تو یہ پینلٹیز کا جو ہے ناس ہمارا جو چیپٹر تھا یہ مکمل ہو گیا تو امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی اب ہم جو ہے نا اگلا چپٹر کریں گے کیونکہ اب الکشن آفیسر کا جو ہے نا ٹیسٹ ہونے والا ہے تو ایمپارٹنٹ جو ہمارے چیپٹر ہیں وہ ایک دو ہی رہتے ہیں تو ہم وہ کو اگلی ویڈیو میں کریں گے